دوسرے بزرگ کا ذکر اممہ کرتی رہتی تھی انتنام حاجی رفیو دین تھا وہ چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور سب لوگ انہیں حاجی صاحب کہتے تھے پتہ نہیں کب اور کیسے وہ ہمارے محلے میں پہنچے جہاں ہم رہتے تھے اور اممہ نے ان کی بیعت کر لی ان دنوں مجھے نہ تو بزرگ کا پتہ تھا کہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور نہ ہی بیعت کا علم تھا لیکن حاجی صاحب نے مجھے بری طرح زچ کر رکھا تھا یہ کیسا بزرگ ہے میں سوچتا جو دوسروں کے معاملات میں خوام خوام داخلت کرتا ہے بھلے آدمی تو اللہ اللہ کر جو بزرگ کا کام ہے میرا پیچھا چھوڑ تجھ کو پرائی کی کیا پڑی ہے اپنی نبیر ان دنوں میں ایک خاتون کے عشق میں گرفتار تھا بہرحال میری بدقسمتی کہ جب بھی میں اس خاتون کی طرف جانے لگتا تو رات کے وقت میری اممہ خراتے لے رہی ہوتی لیکن میرے گزرنے پر اٹھ پڑتی اور میری بڑی منت اور سماجت کرتی کہ ممتاز نہ جا یہ واقعہ ہر روز ہوتا کبھی کبھی رات میں دو دو مرتبہ اور کبھی تین تین مرتبہ ایک دن میں نے اممہ سے کہا اممہ یہ بتا کہ تو اس وقت کیسے جاگ اٹھتی ہے جب میں تیری چار پائی کے قریب سے گزرتا ہوں اممہ نے کہا مجھے حاجی صاحب جگا دیتے ہیں یہ سن کر مجھے بہت خصہ آیا یہ کیسے بزرگ ہیں جو این موقع پر اممہ کو جگا دیتے ہیں خواہ مخواہ میری زندگی میں دخل دیتے ہیں پھر مجھے خیال آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دلی کے ایک اوچے میں بیٹھا ہوا آدمی ہاتھ بڑھا کر بٹالے میں سوئی ہوئی اممہ کو جگا دیں اور وہ بھی آدھی رات کے وقت بہرحال حاجی صاحب کے خلاف میرا دل غم و غصے سے بھرا ہوا تھا ایک رات جب اممہ خراتے لے رہی تھی اور میں دبے پاؤں اس کی چار پائی سے گزر رہا تھا تو اممہ کو حسب معمول حاجی صاحب میں جگا دیا اممہ ہر بڑھا کر اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا بولی نا ممتاز نا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا میں نے کہا اممہ ڈال سے ٹوٹا ہوا بھی کبھی جڑتا ہے تو کیوں اپنے آپ کو پریشان اور دکھی کر رہی ہے بات بھی صحیح تھی قصور میرا تھا لیکن اممہ میرے قصور پر خود کو سزا دے رہی تھی اگلے روز اممہ مجھے کمرے میں لے گئی اور ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی یہ کیا کر رہی ہو اممہ تیری منت کر رہی ہوں تو میری ایک بات مان لے پھر جو مرضی ہے کرنا میں نہیں روکوں گی کیا مان لوں اممہ میں نے کہا تو دلی جا حمید کو میں تیرے ساتھ بھیجتی ہوں وہاں جا کر حاجی صاحب کی بیعت کر لے بیعت کیا ہوتی اممہ چاہے کچھ پی ہو تو جا کر بیعت کر رہا جائے گا نا اممہ نے منت سے پوچھا میں نے جواب دیا اچھا اممہ کر رہا ہوں گا بیعت خیر بلی میں حمید کے ساتھ گیا اور ایک عزیز کے گھر ٹھہرا یعنی رشتدار کے گھر ٹھہرا اگلے دن ہم بلی مارا گئے ایک علاقے کا نام ہے دلی میں دنگ اور گھومٹی ہوئی گلیاں ہی گلیاں تھیں حاجی صاحب کا مکان ایک بند گلی میں واقع تھا ہم نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک نوجوان باہر آیا ہم نے اس کو بتایا کہ ہمیں حاجی صاحب سے ملنا ہے وہ اس نے ہمیں بیٹھا کھینے یعنی کہ ڈرانگ روم میں بٹھایا اور چلا گیا کچھ دیر کے بعد ایک پتلا دبلہ چھوٹے کت کا آدمی داخل ہوا میں اسے دیکھ کے حیران رہ گیا میرے سامنے ایک نہایت کمزور آدمی کھڑا تھا جس کی ٹانگیں مشکل سے جسم کو اٹھائے ہوئے تھی اور سر چل رہا تھا انداز میں بیبسی بھری ہوئی تھی وہ بہت خلوص سے ہمیں ملا اور لوگوں کی خیریت دریافت کرنے لگا میں نے سوچا یہ کمزور بڑھا جس کی ٹانگیں لڑ کھڑا رہی ہیں اور سل جھول رہا ہے یہ میرا ہاتھ کیسے پکڑے گا چلو جو بھی ہے میرا مقصد تو اپنی ماں کو خوش کرنا ہے دراصل میں سمجھتا تھا کہ حاجی صاحب تونت پھیلائے گاو تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ارد کرد مریدوں کی بھیڑ ہوگی جیسے ہاں ہمارے ہاں پیروں کا طریقہ ہوتا ہے خنق دار آواز سے بات کریں گے اور بہت ہی روپدار انزاز سے سر پر ہاتھ پھیریں گے لیکن یہاں پر تو بہت ہی الٹ حساب تھا خیر خرید کے بعد حاجی صاحب بولے فرمائیے کیا حکم ہے حمید نے کہا جناب ان کی والدہ نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے فرماتی ہیں کہ ممتاز کو اپنی بیعت میں لینے تو کرم نوازی ہوگی ان کا حکم سر آنکھوں پر حاجی صاحب بولے یہ کیسا پیر ہے کہ اپنے مریدوں کی بات کو اپنے لئے حکم سمجھتا ہے میں نے سوچا بہرحال حاجی صاحب سے مل کر میں بہت مایوس ہوا ساتھ خوش بھی اس لئے کہ یہ میرا کیا بگاڑ لے گا این اس وقت حاجی صاحب نے میری طرف دیکھا دو کالی سیاہ سرمی کی دھار والی مت بھری آنکھیں مجھ پر مرگوز ہو گئی مجھے ایسے لگا جسے پتہ نہیں کتنی بڑی والٹچ نے مجھے دھکا مارا ہو وہ پہلا دن تھا جب میں نے چشتیا آنکھ کو دیکھا تھا ان دنوں نہ میں چشتیا سے واقف تھا اور نہ چشتیا آنکھ سے نہ اللہ کا محفوم سمجھتا تھا نہ اسلام کا میرے نزدیک اسلام فرسودہ رسموں کا ایک جوڑ تھا میں سمجھتا تھا کہ بزرگ وہ ہوتا ہے جو موج سے دکھا سکے کل ہونے والی بات آج بتا سکے پھوک مارے تو بیماری دور ہو جائے اور عجیب و غریب یعنی جن کا یقین نہ کیا جا سکے ان طاقتوں کو رکھتا ہو میں سمجھتا تھا کہ بزرگ ایک طرح کا مداری ہوتا ہے میرے لئے یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ یہ حاجی صاحب تو ایک انسان ہے وہ بھی کمزور سے اس سے بات کی جا سکتی ہے اس کی بات کاٹی جا سکتی ہے اس پہ میرے دل میں حوصلہ پیدا ہوا اسی شام ہم تینوں حاجی صاحب حمید اور میں عدلی کی جامعہ مسجد میں جا پہنچیں آپ وضو کرنے حاجی صاحب نے کہا میں گھبرا گیا کیونکہ وضو مجھے کرنا نہیں آتا تھا حمید نے مجھے ٹوکا نہ نہ ایسے نہیں حاجی صاحب نے حمید سے کہا کہ اسے مت ٹوکو سامنے بٹھا لیا اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں میں دی اور بولے ایک بات پوچھو حاجی صاحب بولے فرمائیے میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہنے لگے آپ کی والدہ کا حکم پورا کر رہا ہوں آپ کو بیعت کر رہا ہوں بیعت کیا ہوتی ہے حاجی صاحب نے کہا آپ اپنا آپ میرے حوالے کر رہے ہیں میں نے ہاتھ کھینچ لیے نہیں حاجی صاحب میں اپنا آپ کسی کے حوالے نہیں کر سکتا میرے پاس اپنے سوا اور ہے ہی کیا میں یہ دوسروں کے حوالے کیسے کرتوں حاجی صاحب یہ بات سن کر رم گئے انہوں نے حیرت بھنی نظر مجھ پر ڈالی پھر آکھیں بند کر کے سر جھکا لیا دیر تک وہ سر جھکائے بیٹھے رہے حمید بھی پتھر کے بھد کی طرح بیٹھا تھا پھر حاجی صاحب نے مراقبے سے سر اٹھایا اپنی خفت یعنی کشنمندگی مٹانے کے لئے میں نے کہا جناب اگر آپ اپنی طاقت سے مجھے نیک بنا دیں تو مجھے ایسی نیکی نہیں چاہیے سبحان اللہ حاجی صاحب نے زیر لب تہا پھر حاجی صاحب نے حمید کو مخاطب کر کے کہا آپ والدہ صاحبہ کی خدمت میں میری جانب سے عرض کر دیں کہ جس کام سے آپ انہیں روپنا چاہتی ہیں وہ ہو کے رہے گا آپ اس پر اداس نہ ہو یہی اللہ کی رضا ہے والدہ صاحبہ سے کہنے کہ ان کا مستقبل روشن ہے انہیں بہت اچھے لوگ ملیں گے ان کا حصہ وہیں ہے ڈلی سے واپسی سفر میں میں مسلسل سوچ میں کھویا رہا حاجی صاحب کی شخصیت نے مجھے کنفیوز کر دیا تھا حاجی صاحب میں بزرگوں والی کوئی بات نہ تھی ان کا عالی اخلاق تھا وسیع دل تھا اور رواداری تھی وہ ایک عالی انسان تھے بزرگ نہیں تھے میرے روگرو ایک طرف حاجی صاحب کھڑے تھے دوسری طرف میرے اپنے مرشد تمام فلوسفرز تھے وہ کہتے تھے کہ ہر بات کو شکر شبہ کی نگاہ سے دیکھو اسے جانچو پرکھو پھر ایمان لاؤ بند آنکھوں سے جو ایمان لائے جاتا ہے اس میں استحقام نہیں ہوتا حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایمان آنکھیں کھول کر حاصل نہیں ہوتا آنکھیں کھولیں تو وسوسے جاگتے ہیں جو راہ کھوٹی کر دیتے ہیں بند آنکھوں کا ایمان سچا ایمان ہے